بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آسیہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ بنتے مضاہم تھا فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا تو ہر وقت یہی سنتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغہ کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کے باعث بنا وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سرگوند رہی تھی کہ کنگی چھوٹ کر نیچے گر گئی تو اس کے موں سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگی اٹھائی تھی اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے اس نے کہا میرا رب میرا تیرا اور سب کا رب اللہ ہے اس نے اس سے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے فرعون نے اس کو چت لٹا کر ہاتھ ماؤں میں میخے گڑوا دی اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کٹتے رہیں لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتی تو فرعون نے کہا میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر تیرے سامنے پتل کروا دوں گا باز آجا اور مدھی سیتا کر لے اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا اس ظالم نے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا انہوں نے اپنے پیارے سے پیارے بچے کو بچے شم خود دیکھا اور سبر کیا اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا اللہ تیرے لئے بڑے بڑے سواب تیار کر رکھے ہیں پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کروا دیا اس کی روح نے بھی ماں کو خوش خبری دی فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوش خبری سنی تو ایمان لے آئی ادھر اس مظلوم عورت کی روح بھی اللہ تعالیٰ کے نے قبض کر لی اور اس کے منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ ہجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا گیا تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئی یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتا چل گیا تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ کو میری بیوی کی خبر ہے تم اسے کیا جانتے ہو سب نے بڑی تعریفیں کی اور بھلائیاں بیان کی فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ میرے سیوہ دوسرے خدا کو مانتی ہیں پھر مشہور ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا جس کا ترجمہ اور اللہ ایمان والوں کے لئے مثال بیان کرتا ہے فرعون کے بیوی کی جب کہ اس نے کہا کہ میرے پیارے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھ کو فرعون اس کے عمل سے بچا لیجئے فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخے گڑوا کرما ڈالتا تھا جو رنگ کر کے اوپر سے بڑا پتھر بھیگتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی میخوں کی سزا کا موجد فرعون اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی اس لئے سورت فجر میں فرمایا اور میخوں والا فرعون فرعون نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی چیتان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ اور آسیا کو چت لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جائے اگر باز آ جائے تو وہ میری بیوی ہے عزت و حرمت سے واپس لاؤ اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو اس کا قیمہ بنا دو جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لئے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف مو اٹھایا پردوردگار عالم نے ہجاب ہٹا دیے جنت اور وہاں جو مکان ان کے لئے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئی جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح نہیں تھی روح نہیں تھی موسیقی